کوک یاد گینگسٹر گولڈی برار کو امریکہ کے کیلیفورنیا میں ہوتل کے باہر گولی مار کر ہتیا کر دینے کی خبر آج سوشل میڈیا پر جم کر چل رہی ہے شروعاتی خبر یہ آئی تھی منگلوار شام پانچ بچ کر پچیس منٹ پر امریکہ نیوز ایجنسی نے یہ بتایا کہ ہوتل کے باہر دو لوگوں پر اگیات لوگوں نے گولی باری کر کے ہتیا کی انہیں ہسپتال لے جائے گیا دوستو آپ کو بتا دے گولڈی برار کی جو یہ خبر آئی ہے یہ سو پرتشت سچ نہیں ہے کیونکہ جو گولیاں لگی ہے وہ تو تیہ ہے کہ گولڈی برار کو لگی ہے لیکن وہاں پر ایک نہیں بلکہ دو سکش موجود تھے اس گلی کے باہر دو سکش تھے جس پر دلہ لکبیر کے گینگسٹرز نے حملہ کیا اور ان دونوں کو ہی اسپتال لے جائے گیا اب ان دونوں میں سے کسی ایک کی یہاں پر ملتی ہوئی ہے نہ کہ دونوں کی امریکن ایجنسی نے کلیر کیا کہ ایک سکش کی تورنت منگلوار رات کو ہی مرتی ہو گئی تھی جبکہ ایک ابھی بھی سروائیو کر رہا ہے اب منڈے والا بیاکتی گولڈی برار ہے یا اس کا ساتھی تھا اس بات پر ابھی تک کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی ہے نہ ہی امریکہ نے یہ پوری طریقے سے سامنے پیشکش کی ہے اس کی جانچ ابھی تک کی جا رہی ہے کیا منڈے والے سکش میں گولڈی برار کا ہی نام ہے خیر آپ کو بتا دے جیسے یہ خبر انڈیا میں آ کر پہنچی تو وہیں گینگسٹر دلہ لکبین نے اس حملے کی ذمہ واری لے کر ایک اور سرکھیاں بٹوڑ دی انڈیا کے رجیستان ہریانہ پنجاب شیطر سے یہ گینگسٹر لوگ نکلے ہیں اور آج امریکہ کینیڈا جیسے جگہوں پر بھی اب یہ اپنا خوف ورپا رہے ہیں جس سے کہ چنتہ کا بھی شہر لگاتار بنا ہوا ہے پچھلے دو تین سالوں میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ واریاں لگاتار گولڈی برار یا ان کے گروپ کے سدسچوں نے لی ہے ان کا نام تب سب سے زیادہ اچھلا تھا جب دوہجار بائیس میں پنجابی سنگر سیدو موسے والا کی ہتیہ کر دی تھی اور جب اس کے ذمہ واری گولڈی برار نے لی تھی تو یہ نام پورے بھارت میں تیجی سے فیالا تھا اور تب یہ پتہ لگا تھا کہ وہ کینیڈا میں ہیں ان کے خلاف بہت سارے ریڈ نوٹس بھی چاری کر رکھے ہیں پولیس والے انہیں بہت ٹائم سے دھونڈ رہے ہیں لیکن وہ نہیں دھونڈ پائے لیکن لکبیر دلہ نے دھونڈا آپ کو کیا کہنا ہے اس معاملے پر کمنٹ سیکشن میں بتائیں سبسکرائب کریں چینل دیکھو دیکھو خبر جاننے کے لیے